ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شلوار کی مکمل سٹچنگ بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے بنگار اسکیپ کیا دیکھنا ہے یہ پارٹ ٹین ہے جو کورس ہم نے سٹارٹ کیا تھا شلوار کمیز کا اس سے پہلے میں آپ کو کٹنگ اور کمیز کی مکمل سٹچنگ کے بارے میں بتا چکا ہوں اور شلوار کٹنگ کا طریقہ بھی تو فائنلی جو ہے یہ پارٹ ٹین ہے اس کے بعد شلوار پاگٹ کر لاس پارٹ آئے گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پٹی جو ہے بکرم آپ نے اس طریقے سے چپکا لینی ہے سوا ایک انچ تو فائنلی جو ہے ہم اس کو چپکا لیتے ہیں یہاں سے نیچے آ دی انچ آپ نے جگہ چھوڑنی ہے تو کیونکہ نیچے سے ہم نے کپڑے کو فول بھی کرنا ہے تو فول کرنے کے لیے جو ہے یہ لازمی پروسس آپ کو کرنا پڑے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے ایک ستر ڈیٹھ ستر کامی رکھا ہے کیونکہ نیچے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کمیز کی لیند بہت زیادہ تھی جب ہم نے سوٹ کی کٹنگ کی صرف ہمارے پاس چار میٹر کپڑا تھا چھالی سینچ کمیز کی لیند تھی تو یہاں سے فائنلی جو ہے انچ چلوار ہم نے کام رکھی تھی اس لیے یہاں پہ تین ستر تک کپڑا میں یہاں پہ دوں گا تو نیچے یہاں پہ ہم نے فول کرنا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تین ستر ہی میں کر رہا ہوں آپ نے یہاں دیا انچ چلوار تک آپ کر سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے آپ نے اس طریقے سے اس کی اوپر اس طریقے سے لگا لینی ہے کپڑا پھول کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں نشان یہاں پہ لگ چکا ہے اس کا کمال میں آپ کو آگے چال کے بتاؤں گا جب ہم سلوار کی سلائی کریں گے تو فائنلی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائیڈ پہ بھی ہم پٹی لگا لیتے ہیں اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ بکرون کو آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے یہاں پہ چپکائیں گے تو فائنلی جو ہے آپ نے الٹی سائیڈ پہ چپکانی ہے یہ کبھی بھی سیدھی سائیڈ پہ آپ نے نہیں چپکانی ورنہ آپ کو یہ کپڑا پورا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اس میں آپ کو کافی لاز بھی ہو سکتا ہے تو دیکھ لیں تو لینے کے ماری زبان میں دینے بھی پڑ سکتے ہیں تو فائنلی آپ نے بہت اتیار کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں فائنلی جو ہے ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی پٹی چپکا لیا اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ استری لگا لیتے ہیں تو استری لگانے کے بعد یہاں سے کپڑے کو آپ نے اس طریقے سے فول کرنا ہے یہاں سے آتھوں کی مومنٹ کو آپ لازمی دیکھا کریں ہر ویڈیوز میں آپ کو میں بار بار یہی چیز بتاتا ہوں تو فائنلی ہم چلتے ہیں مشین پہ شلوار کی جو ہے پانچے پٹی ہم اس کو بولتے ہیں ہم نے چپکا لیا ہے تو فائنلی چلتے ہیں مشین پہ اور میں آپ کو سٹچنگ کا طریقہ بتاتا ہوں تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کومنٹ سب ہی سے کار دیں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو مشین پہ ہم آ چکے ہیں تو مشین پہ آنے کے بعد جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو آر ایڈی میں بتا چکا ہوں تو فائنلی جو ہے پاکٹ اور پانچے پٹی ہم سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں تو فائنلی جو ہے آپ نے یہ دیکھ لیں نشان دونوں سائٹوں پہ لگے ہوئے ہیں الٹی سائٹ پہ آپ نے مشا سے سلائی لگانی ہے الٹی سائٹ پہ ہم نے پانچے پٹی چپکائی تھی تو پونے دو انچ جگہ آپ چھوڑ کے سلائی لگائیں گے یاد یہ انچ سائٹ سے آپ نے چھوڑنی ہے یہ دیکھ لیں تو سٹارٹ میں بھی سلائی پکی کریں گے اور لاسٹ میں بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی سیم آپ نے سیم میتھڈ اپلائی کرنا ہے یہاں سے ہم نیچے سے سلائی سٹارٹ کرتے ہیں اور سلائی کو ہم پکا کریں گے دگا آپ نے درمیان سے کار لینا ہے تو یہ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ٹائم کی بہت بچت ہوگی آپ کی یہ دیکھیں فائنلی جو ہے ہم یہاں پکا کرتے ہیں تو پکا کرنے کے بعد دگے جو ہے میں نے کارٹ لیا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے فائنلی ہم یہاں پہ چڑی بنائیں گے تو نیفے کے لیے یہ ہم اس کو چڑی بولتے ہیں تو آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں لازمی کومنٹس کریں تو فائنلی جو ہے آپ نے سلائی لگانی ہے یہاں سے آپ نے چڑی بنانی ہے تو سٹارٹ میں سلائی کو پکا کرنا ہے بہت آسان طریقہ یہ دیکھیں کپڑے کو نیچے سے آپ نے بیلکل باہر کی سائیڈ دونوں سلائیوں کو کار لینا ہے تو ایک سلائی ہے کپڑے دونوں باہر کی سائیڈ ہوں گے تو آسانی سے آپ چڑی بنا سکتے ہیں تو دوسری سائیڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہم نے بنانی ہے تو یہاں سے دیکھیں آپ ذرا غور سے تو فائنلی آپ نے کپڑے کو اس طرح رکھنا ہے یہ دیکھیں صرف آپ نے اس کو سائیڈ پر موک کرنا ہے یہ خود بخود یہاں پہ بن جائے گی تو آپ نے سلائی لگانی ہے اور بیلکل سیدھی بنانی ہے آپ نے اس میں کسی قسم کا اپنے جو ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو چھوٹی بڑی نہیں کرنی دونوں ایک سائیڈ دونوں ایک جیسی بنائیں گے تو بہت پارفیکٹ طریقے سے آپ کی جو ہے نیفے والی چڑی آئے گی جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں سلائی لگاتا ہوں آدھی ہیں کپڑا جو ہے آدھی ہیں تو نہیں ہم تین سوتوں تک ہی اندر کی سائیڈ جو ہے اس کو موو کریں گے تو یہاں پہ اس کے بعد وہ اس کے بعد ہم کھانر پہ سلائی لگائیں گے تو اس طریقے سے آپ نے کپڑا موو کرنا ہے اس کے بعد آپ میں اوپر کاظل lain پہ سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں ہاتھوں کو آپ نے لادمی چیک کرنا ہے ہاتھوں کی مومنٹ کو تو فائنلی ہم سلائی نیفہ ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں نیفہ آپ کو نظر آ رہا ہوا گا بہت عسان طریقہ possível ہاتھوں کی مومنٹ کو صرف آپ نے چیک کرنا ہے تو یہاں پہ ایک جیسا کپڑا پندر کی طرف موو کریں گے اور سیم ایک جیسا نفا بنائیں گے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے آگے پیچھے بلکل بھی نہ ہو تو فائنلی ایک سائٹ پہ ہم نے نفا بنا لیا ہے دوسری سائٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دو چڑھیاں بنائیں گے ہم یہاں پہ تو فائنلی آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے آپ نے جو ہے سیم میتھوڈ اپلائی کرنا ہے یہ بلکل آسان ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ دیکھ لیں تو یہ جب ہم سیدھا گہرہ نکالتے ہیں اس میں بھی یہی سیم میتھوڈ اپلائی ہوتا ہے تو سٹارٹ میں میں نے آپ کو کمیز کی کٹنگ کا طریقہ بتایا تھا صرف چار میٹر کپڑے سے ہم نے چھالی سے انکمیز کیسے نکالی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو کٹنگ کا طریقہ بتایا شلوار کی کٹنگ کا طریقہ بھی آر ایڈی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد میں نے آپ کو انکر داگی کی مدد سے جو ہے ہم نے کمیز کی سلائی کی تو بین کی کٹنگ سٹیچنگ مکمل آپ کو بتائیے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھ کی ہوئی ہیں تو لازمی دیکھ لیں اینڈ میں پلی لیسٹ بھی میں لگا دوں گا وہاں سے بھی آنڈ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو فائنجلی آپ دیکھ لیں چڑی جو ہے آپ کی بہت پروفیشنل لوگ کے ساتھ جو ہے تیار ہو چکی ہے بہت زبرداد طریقے سے نفع آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل صفائی کے ساتھ جو ہے مارا کام ہو چکا ہے اور بلکل آپ نے صفائی کے ساتھ کام کرنا ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو فائنجلی جو ہے ہم سلائی لگا لیتے ہیں پانچے کی تو ایک ویڈیو نیکسٹ آنے والی اس کے بعد ہم بنائیں گے جس میں میں آپ کو شلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ ایک ہی ویڈیو میں بتا دوں گا تو فائنجلی جو ہے یہاں پہ ہم پانچے پٹی لگائیں گے تو پٹی آپ نے نیچے کی سائٹ پہ رکھنی ہے اور فائنجلی جو ہے بکرم کے کارنور پہ آپ نے صلائی لگانی ہے یہ دیکھ لیں تو بہت سے دوست جو ہے پہلے پانچے پٹی جو ہے وہ اٹیج کر دیتے ہیں شلوار کے ساتھ یہ پانچے کے ساتھ جہاں پہ اگر میں آپ کو بتا ہوں تو جہاں سے ہم نے اس کو فولڈ کیا تھا کپڑے کو تو اس جگہ پہ وہ اٹیج ہو جاتی ہے اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس طریقے سے لگاتے ہیں تو کپڑے کو آپ نے نیچے سے آگے کی طرف موب کار کے رکھنا ہے یہاں پہ دیکھ لیں تو آتھوں کی مومنٹ میں دائیں آتھ کے ساتھ اس کو موب کار رہا ہوں تو فائنلی جو ہے ہم نے سلائی لگا لی ہے بہت زبردارس طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی بلکل سفائی کے ساتھ تو یہ آپ نے کپڑا اندر کی طرف اس طریقے سے موب کرنا ہے اس میں ٹائم کی بہت بچت ہوگی آپ کی اور کام بھی سفائی کے ساتھ ہو جائے گا تو کپڑے کو جو ہے میں فولڈ کر لیتا ہوں نیچے سے تو فولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سلائی لگا کے یہاں سے دیکھیں جیسے ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا تیسری سلائی پہ تو اسی طریقے سے آپ نے سارا کپڑا موب کرنا ہے تو فائنلی چوتھی سلائی جو ہے ہم اس کی لگا لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پانچہ جو ہے ہماری کیسی لوکدیر ہے ہمارا تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں تو فائنلی ہم داگہ کار لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بہت سپائی کے ساتھ آپ کی جو ہے بیک سائیڈ بھی دیکھیں تو بغیر اس طریقے میں نے آپ کے سامنے تیار کی ہے اس میں کوئی بھی بڑی راکوٹ سائنس نہیں ہے آپ نے یاد رکھنا ہے صرف آپ کی محنو تک ڈپینڈ کرتا ہے تو دوسرا پانچہ بھی آپ کو لگا کے میں بتا دیتا ہوں تو یہاں سے دیکھیں تو اگر آپ ویس کوٹ کی کٹنگ سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیوز بھی مارے چینل پر پوری پلیلسٹ پڑی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شرٹ کی کٹنگ کی سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی یہاں پہ آپ دوستوں کو جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے وہ آپ لازمی یہاں پہ کومنٹس کریں کوشش کروں گا میں آپ دوستوں کے لیے ویڈیوز بنانے کی تو فائنلی جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوسرے پانچے کو بھی ہم نے جو ایسی طرح نیچے سے کپڑا فول کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے سلائی لگانی ہے تو ہاں آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے جلدہ جلدہ جو ہے مارا ٹاسک کمپلیٹ کروائیں ایک ہزار سبکرائبرز کا تاکہ ہم لائف سیشن رکھیں جس میں آکے آپ لوگوں کو آپ دوستوں کو آپ جتنے دوست عباب ہیں سب دوستوں کو جو ہے لائف سیشن رکھیں گے آپ دوستوں کے لیے آپ کو اس میں سکھایا جائے گا جو بھی آپ کا ایشیو ہوگا وہ ہم آپ کو کوشش کریں گے سامنے سواب کیا جائے آپ کو بتایا جائے تو آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ دوستوں کے لیے بہت اہم ہوں گی یہاں پہ مارا تھوڑا سا ٹاسک رہ گیا ہے تو یہ آپ دوستوں نے کمپلیٹ کروانا ہے اس کے لیے ویڈیوز کو شیئر کریں اور مارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو اس کے بعد آپ نے فال تو پیس یہاں سے کٹائی کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ میں ہم سلائی لگائیں گے تو یہاں سے ایک انچ ہم نے ایکسٹر رکھا تھا جب ہم نے کٹنگ کی تھی تو ایک انچ کے ساپ سے یہاں پہ جو ہے ہم نے سلائی لگا لینی ہے تو سات انچ پانچہ ہمارے پاس رہ جائے گا تو فائنلی یہ دونوں جو ہیں اپنے سلائیاں جو ہم نے لگائی تھی آسن کی ان کو برابر کرنا ہے تو برابر پکڑنے کے بعد یہ دیکھ لیں میں تو ایک ہی دفعہ سلائی لگاتا ہوں تو آپ کس طرح لگائیں گے تھوڑی تھوڑی بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس طریقے سے اگر آپ سلائی لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی سکھنا پڑے گا اور بار بار کوشش کریں گے تو آپ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے ہم کپڑے کو برابر کرتے ہیں آپ کو آتھوں کی مومنٹ لازمی نظر آ رہی ہے اس لئے آپ دوستوں کے لئے تھوڑا میں کوشش کرتا ہوں اچھی کوالٹی میں ویڈیوز بناوں تاکہ آپ دوستوں کو آتھ چیز کی کلیور سمجھا سکے تو فائنلی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائی جو ہے ہم نے لگا لیا ہے تو دوسری سائٹ پہ پانچے پہ میں سلائی لگاتا ہوں پہلے ہم نے اس طرح طریقے سے برابر کرنا ہے دونوں پیسوں کو تو پانچے پہ ہم نشان لگا لیتے ہیں جس طرح پہ ہم نے سلائی لگائی ہے دوسرے پانچے پہ تو نیچے سے آپ نے سیم نشان لگانا ہے یہ دیکھ لیں دونوں پانچے آپ نے برابر کرنے ہیں تو بیک پہ اگر دیکھیں پانچے پہ تو اتنی سپائی کے ساتھ لگا ہوا ہے سمجھے آپ کو نہیں آئے گی کون سی سائٹ سی دی ہے کون سی اٹھی ہے کپڑے کی تو فائنلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دوسری سلائی بھی اسی سلائی کی اوپر لگائیں گے آپ نے بھی اسی طریقے سے دوسری سلائی لگا لینی ہے اور دوسری سلائی آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے لازمی لگانی ہے یہاں پہ شلوار پہ تو آگے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا آپ خود سمجھدار ہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سلائی لگانے کے بعد آپ نے داگے یہاں سے کار لینی ہے اور سب سے زیادہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کمپلینٹ اسی جگہ سے آتی ہے یہاں پہ آپ نے کوشش کریں سلائی کو پکا بھی لازمی کریں اس کے بعد جو ہے ہم یہاں سے کچھی سلائی جو ہم نے لگائی تھی تو کپڑے کے ہم یہاں پہ ٹکے لگا لیتے ہیں ان کو ہم ٹکے لگانا کہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے بھی لگا لینے ہیں دوسری سائیڈ کناری والی ہے تو شلوار کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں صرف ایک ہی سائیڈ کچھی تھی تو فائنلی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شلوار ہماری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو داگے فالتو جو ہے ہم یہاں سے کٹ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو فائنل لوگ بتاتا ہوں تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے ہیں تو فائنلی آپ فائنلی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی کسی قسم کی سلوٹ نہیں آرہی ہے بلکل آپ کو نظر آرہا ہوگا بہت سپائی کے ساتھ شلوار ہماری جو ہے وہ سٹیچ ہو چکی ہے تو ملیں گے آپ کو نیکس پارٹ میں جس میں میں آپ کو شلوار پاکٹ لگانے کا طریقہ بتاؤں گا موسیقی موسیقی